بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کافی بیٹھ چکی ہے اور بارش بھی ہے آپ حضرات بھی تھکے ہوئی ہیں میں انشاءاللہ مختصر سبق کا ترجمہ کر کے اجازت چاہوں گا پھر باقی اکابرین ہے یہاں حاضری کی بعد کچھ ساتھیوں نے یہ کہا کہ بخاری جلد اول کا ختم ہوگا اختتام ہوگا اور کچھ نے کہا بخاری سانی کا ہوگا بالا کورٹ میں ایک دفعہ گیا تو وہاں بھی اس قسم کا مسئلہ پیش آیا کہ کچھ مشکات اول پڑھانے والا ساتھی کہہ رہا تھا کہ باب الوسائع مشکات اول کا ختم باب الوسائع پر ہوگا اور جلد سانی پڑھانے والا کہہ رہا تھا کہ جی باب اس پر یہ کہ خیر و حاضر امتیں اس پر مشکات کا اختتام ہوگا مشکات اثانی کا تو میں نے عرض کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پٹھان غریب کہیں کسی کے میمان ہو گیا میمانے پہ چلا گیا تو میزبان نے پوچھا کہ جناب خان صاحب آپ کھانا پسند کریں گے یا تھنڈا پسند کریں گے یا گرم پسند کریں گے کھانا پسند کریں گے یا تھنڈا یا گرم اس نے کہا یا یا کا بچہ یا کیا ہوتا ہے تینوں لے کر گیا جائے اور پٹھانے کے غصے میں آگیا کہہ لگے یا 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 کیا ہوتا ہے تینوں لے کر گیا جائے تو یہاں بھی میں نے ساتھیوں سے عرض کیا کہ بخار اول کا ختم ہوگا یا بخار اثانی کا یا 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 نہیں ہے دونوں لے کر گیا جائے تو اس لیے یہ دونوں لے کر کے آگے میری حیثیت اس پٹھان کی یہ جو کتاب ہے آپ کی آپ نے شروع کیا ہے سات ہزار سے زائد حدیثیں اس میں ہیں اور نو ہزار تک بھی لوگوں نے پھر تعلیقات وغیرہ کو جمع کر کے نو ہزار تک بھی پہنچ جائے ہیں اور سات ہزار میں احادیث موقفہ اور مختوع اور تعلیقات اور مکررات کو ساکت کرنے کے بعد دو ہزار سات سو تک روایتیں رہتی ہیں طلبہ کرام اور اساتحزہ کو معلوم ہے انشاءاللہ میں اسی بات کروں گا کہ عوام کو بھی کچھ پڑھے گا علمی خانص بات نہ ہو کتاب کی ابتداء باب ان کے غور کرنے کا مقام علماء بھی اس کو سمجھ لے اور عوام بھی سمجھ لے کہ وحی کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو چکا ہے لیکن آدم علیہ السلام کی وحی کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ پیارے محمد آپ کے طرف کس طرح وحی ہوگی جیسے کہ نو علیہ السلام پر وحی ہوئے وحی کا سلسلہ تو آدم علیہ السلام سے ہے لیکن آپ پر جو وحی ہو رہی ہے اس وحی کو تشبیح دی جارہی ہے نو علیہ السلام والی وحی کے ساتھ علماء کرام اور یہاں شاید لدیانوی صاحب بھی موجود ہوں اور آپ حضرہ ذرا متوجہ لیں انبیاء کی تین جماعتیں سوالات انبیاء کو مفسرین نے تین جگہ پر تقسیم کیا ہے پہلی جماعت انبیاء کی آدم علیہ السلام سے لے کر کہ نو علیہ السلام تک ان کا کام اور ان کی ذمہ داری یہ ہے یہ احکام شریعہ کو بیان کریں گے جو مان لے تو سبحان اللہ نہ مانے تو اس سے کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہوگا اس جماعت کا کام یہ ہے کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں دوسروں کو چھیڑو نہیں یہ پہلی جماعت ہے اگر کوئی بات مان لیتا ہے تو سبحان اللہ نہ مانے تو اس سے کسی قسم کا الجاؤ نہیں ہوگا اور اس سے کوئی ٹکر نہیں ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر نو علیہ السلام تک نو علیہ السلام یہ روتا زیادہ تھا گریہ وزاری کرتا تھا نام اس کا عبدالغفار ہے اور ناہیلوہ نوحن ونوحن کمانا زیادہ رونہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ رونے والی نعمت بھی عطا فرمائیں یہ روتے زیادہ تھے تو اس وجہ سے ان کو نو کہا گیا ان کا کام یہ ہے کہ نو علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک آقام شریعہ کو خدا کے حکم کو بیان کریں گے بیان کرنے کے بعد اگر کوئی بات مان لیتا ہے تو مان لیتا ہے نہ مانے تو پھر زبانی طور پر اس سے جہاد شروع ہوگا اس کی برائی پر اور منکر پر نکیر کی جائے گے اور زبانی جہاد ہوگا جہاد باللسان جس کو کہا جاتا ہے یہ نو علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک تیسری جماعت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے پیومبر صلی اللہ علیہ السلام تک ان کا کام یہ ہے کہ حکم خدا کو بیان کریں گے مسئلہ شریعہ کو بیان کریں گے اور ایمان کی تفصیلات بیان کریں گے اور کفر کی قواہت کو بھی بیان کریں گے اس بیان کرنے کے بعد پھر حکم یہ ہوگا کہ مان لو ایمان لاؤ اگر ایمان نہیں لاسکتے تو پھر اپنے گھنسلوں کے اندر وہی برگھنس کر کے عبادت کرو چرچوں میں مندروں میں اور کلیسوں میں عبادت کرو لیکن کفر کی پرچار اور کفر کی اشاعت کی اجازت آپ کو نہیں ہوگی ہماری حکومتیں آپ کو تحفظ فرام کریں گے لیکن آپ کو ٹیکس دینا ہوگا حتی یو ترجیزیتہ یدن وہم ساخرون زلیل ہو کر کے ٹیکس دوگے کفر کے نعرے لگانے کے ہمارے گلی کوچوں میں آپ کو اجازت نہیں ہوگی پہلی بات آپ ایمان لائیں گے اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہم آپ کو تحفظ فرام کریں گے آپ اپنے گھونسلوں میں اپنی عبادت گاؤں میں عبادت کرو لیکن یہاں اسلام کی روشنی صرف دنیا کے اندر پھیلے گی آپ کو کفر کی پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی آپ ٹیکس دیں گے ہم آپ کے سارے حقوق آپ کو دے دیں گے اور اقلیتوں کا لحاظ کریں گے بصورت دیگر اگر یہ آپ کو قبول نہیں ہے تو پھر یا تم یا ہم آپ حضرات بات سمجھیں یا تم یا ہم یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے پہ امبر تک یہ سوالاک انبیاء کی تین جماعتیں میں نے آپ کو بتائی اب ہمارے تبلغ والی جماعت والوں کو اللہ جزا خیر دے وہ پہلی جماعت میں ہمارے تبلغی جماعت وہ پہلی جماعت میں کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں دوسروں کو چیڑو نہیں بس ٹھیک اگر آپ تبلغی کو ڈھیلے اٹھا کر کے ماریں گے نہ تب بھی آپ سے بدلہ نہیں لے گا اور وہ ڈھیلے اٹھائے گا آپ بھاگ جائیں گے کہ شاید مجھے مار رہا ہے وہ آپ کو مارے گا نہیں وہ یہ کہے گا بھائی تھیرو اللہ کیلئے بتاؤ یہ ڈھیلے پاک تھا یا پلی تھا آپ نے مجھے جو مارا میں اپنے کپڑوں کو دھو یا نہ دھو آپ بات سمجھ رہے ہیں یہ پہلی جماعت ہیں اور دوسری جماعت جو کہ جہاد بھی لسان کریں گے باقی جہاد بھی سنان تلوار اور تیر نہیں اٹھائیں گے یہ جمعیت علماء اسلام والے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ جمعیت علماء اسلام اور تیسری جماعت یا تم ہم یا ہم گوم اللہ عمر میں نے تینوں راستے آپ کو بتا دیئے سوالاک انبیاء کو مفسیری نے اس طرح تقسیم لیکن یہ جو ستر اسی علماء فارغ ہو رہے ان سے میری گزارش ہوگی کہ آپ غور کر لیں کہ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام سے وحی کی ابتداء ہے لیکن آدم کا ذکر بھی نہیں ہے شیس کا ذکر نہیں ہے کسی بھی نبی کا ذکر نہیں ہے نوح علیہ السلام کا ذکر جو کیا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے پیارے محمد جو وحی آپ پر آ رہی ہے اس وحی کے نتیجے میں اس کی پاداش میں آپ کو ان عذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جن عذیتوں کا سامنا نوح کو کرنا پڑے گا اس لئے یہ طلباء اور یہ علماء جو فارغ ہو رہے ہیں ان سے میری گزارش ہوگی آپ یہ نہ سمجھے کہ یہاں جامع اسلامیہ جامع منظور الاسلامیہ سے نکل کر کے ہم جائیں گے تو علاقوں میں لوگ ہمارے لئے پھول نچاور کریں گے ہمارے راستوں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستہ آپ کے لئے ہموار ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا گریبان پکڑ کر یا داڑی پکڑ کر کے چہرے پر کوئی تھوکے لیکن اس کے لئے آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا عشق دے گلی دے وچھ کوئی کوئی لگ دیا آپ سمجھ رہے ہیں عشق و بازی وہ کرے جو جان کی بازی بھی کرے تن کی کپڑے بیچو کر ماشوکوں کو رازی کریں ہمارے بلوچی میں حضرت اگر اجازت دے دے تو ایک اور ایک اور کہا ہوتے بلوچوں کے بلوچ کہتے کہ کتا جب ہڈی کھائے تو دیکھ لے کہ موٹی نہ وہ پھنس نہ جائے یہ نکلے گی یا نہیں لگلے گی اس کو عرب لوگ کہتے ہیں فقر الخروج قبل البلوجی داخل ہونے سے پہلے نکلنے کا راستہ سوچ لیں اس لئے جو علماء فارغ ہو چکے ذہنی طور پر تیار رہیں یہ بھی ہو سکتا کہ آپ کو اللہ مفہامہ کہا جائے اور یہ بھی ہو سکتا کہ داڑی پکڑ کر کے چہرے پر کوئی تھوکیں لیکن جس کے چہرے پر داڑی پکڑ کر کے تھوکا جائے گا اس کا مرتبہ پھول والوں سے اونچا ہوگا جس کی داڑی پکڑ کر کے اس کے چہرے پر تھوکا جائے گا لیکن آپ کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کے لئے راضی رہیں گے لطف سجن دم پہ دم کبھی اگر آزمائش آ بھی جائے تو لطف سجن دم پہ دم کہرے سے جنگا ہوگا یوں بھی سجن واہ ہوا وہوں بھی سجن واہ ہوا اس وجہ سے نو علیہ السلام سے جہاد کی ابتداء ہوئی ہے تو آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر نہیں کہ اس درمیان میں ایک بڑی تعداد انبیاء کے گزر چکی ہے ذکر نو علیہ السلام سے جہاد بھی لسان کی ابتداء ہوئی ہے اور جہاد بھی لسان اور جہاد بھی سنان تیر سے اور تلوار سے جہاد اور زبان سے ڈبل یہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے محمد تک تینوں جماعتیں میں نے آپ کو بتائیے خیر طلبہ سے میری گزارش یہ ہے میں جہاں پڑھاتا ہوں تو اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ راتوں کو اٹھ کر کے دعا کرو رَبَّنَا وَلَا تُحْمِّلْنَا مَا لَا تَعْقَةَ لَنَا بِهِ پیر صحف اللہ خالد کے قصے میں سنتا ہوں اس کو آپ موجودہ آدمی نہ سمجھے وہ بھی پرانے لوگوں میں سے موجودہ جو لش پش قسم کے جو ملہ ہیں ان کے لئے مسئلہ مشکل ہے میں ان کی بات عرض کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب شروع کر دی وَبِهِ قَالَ حَدَّ سَنَا الْحُمِيدِ استاد ان کا حمیدی مکی ہے اور آخر میں جا کر کہ کتاب جو ختم کی وَبِهِ قَالَ حَدَّ سَنَا احمد بن اشکاب اشکاب احمد بن اشکاب یہ مدنی ہے اور حمیدی مکی ہے اسلام شروع ہوا مکی سے لیکن جا کر کے پھیلا مدینہ پہلا استاد ان کا مکی اور آخری استاد ان کا مدنی اور پہلی حدیث نکل کر دی اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْنِيَاتِ اعمال کا مدار وہ نیت پر ہے اعمال کہہ یہ بخاری کی دو جندیں جو آپ کے سامنے ساڑھے گیارہ سو صفات کے میرے سامنے یہ پوری کتاب یہ اعمال کی کتاب ہے یہ پوری کتاب اعمال کی کتاب اب مسئلہ ہے تہارت بھی عمل ہے سلاة بھی عمل ہے زکاة بھی عمل ہے حج بھی عمل ہے یہ سارے آمال ہیں ان کا مدار فرماتے ہیں کہ آمال کا مدار نیت پر ہے نیت اگر پاور والی ہے تو عمل چھوٹا بھی بہت بڑا ہے اور نیت اگر کمزور ہے تو عمل بڑا ہے تب بھی چھوٹا ہے آپ اس کو سمجھیں گے نہیں حضرت قاسم گانوٹوی نے فرمایا بظاہر کبھی کبھی امتی بھی عمل کے اندر نبی سے بڑھ جاتا ہے عمل کے اندر امتی بھی نبی سے بڑھ جاتا ہے آپ کو بھی تشویش ہو گئی اور جن لوگوں نے پہلے سنا جن کو تشویش ہوئی انہوں نے اعتراض کر لیا کہ امتی نبی سے کس طرح عمل میں بڑھ جاتا ہے تو مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں رسول پاک کو نبوت میں لیے چالیس سال کے بعد اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا چالیس سال کے بعد اس سے پہلے اکہ دکہ کچھ وظائف اور اورات کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی دین کی کچھ باقیات تھی لیکن باقاعدہ مستقل نماز نہیں اور تریسی سال آپ کا وصال ہو چکا ہے تو تریس سال نبی نے نماز پڑھئی ہے تریس سال آپ نے نماز پڑھی عبداللہ درخواستی رحمت اللہ نے ایک سو سات سال ایک سو پانچ سال کے عمر میں وفات پا گئے بیس سال سے اگر آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا تو پچاسی سال عبداللہ درخواستی نے نمازیں پڑھی یہ محمد بن یوسف بن مطر الفی روبری یہ ڈیڑھ سو سال دو سو سال زندہ رہتے تھے تو اس مولوی صاحب نے امام بخاری کے شاگر اس نے یہ کہ دو سو سال نمازیں پڑھی مولانا مدنی نے بیاسی سال میں آپ کا انتقال ہے اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بیاسی سال کے عمر میں انتقال ہے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب سو سال سے بھی زائد ہے اخبار انہیں چیانوے سال لکھا غلط لکھا سو سال سے زائد تو مولانا سلیم اللہ خان نے نموے سال نماز پڑھی یہ محمد بن یوسف بن مطر الفی روبری نماز نے ڈیٹھ سو سال دو سو سال نماز پڑھی اشرف علی تھانوی نے ستر سال اسی سال اور نبی کی نمازیں صرف بیس سال کی یہ تیاری سال کی اب مسئلہ کیا ہے اب مسئلہ یہ ہے یہ امت کے علماء یہ عمال میں بظاہر نبی سے تو بظاہر ان کے عمال زیادہ نظر آرہے ہیں ان کی نمازیں زیادہ نظر آرہے ہیں لیکن علماء دیبند کا مذہب سنو اور جمہور کا مذہب بھی یہ ہے اللہ کی قسم اول سے لے کر کہ آخر قیامت تک جتنے بھی بزرگ علماء دیبندوں کوئی بھی ہو ساری دنیا قیامت تک نمازیں پڑھتی رہے لیکن محمد کی ایک رکعت کا مقابل ہوئی نہیں کر سکتا نبی کا جو تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ امت کا نہیں ہے نبی کا جو لنک ہے وہ امت کا نہیں ہے نبی کی نیت کے اندر جو اخلاص ہے وہ نہیں ہے حضرت اقدس پیر صحف اللہ خالد دامت بارکاتم اللہ علیہ اگر محنت کریں اور میں بھی محنت کروں اور ہمارے اساتیزہ بزرگانے دین اشرف علی تعالی بھی محنت کریں زیادہ سے زیادہ یہ لوگ مخلص کہلیں گے ان کو مخلص کہا جائے گا اور قرآن کہتے ہیں لاہور والے مخلص اور مخلص تو نہیں سمجھیں گے اسین فائل اس مفہول تو نہیں سمجھیں گے اتنا تو سمجھیں گے کہ مخلص لام کا زیر ہے اور مخلص لام کا زبر امتی کے بارے میں قرآن لفظ استعمال کرتا مخلص لام کے زیر کے ساتھ اور نبی کیلئے قرآن لفظ استعمال کرتا مخلص لام کے زبر کے ساتھ دونوں میں فرق ہی ہے مخلص اس کو کہتے ہیں کہ اخلاص نے اس کو تھکایا ہو اور مخلص اس کو کہتے ہیں جس نے اخلاص کو تھکایا ہو نبی کے بارے میں لفظ ایک مخلص وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيًّا اور جہاں پر یوسف علیہ السلام کو محترمہ نے کہا کہ آؤ آپ تو سمجھ گئے نا یوسف علیہ السلام کو جبکہ محترمہ نے دس بارہ دروازے بند کر دیئے ایک ایک کر کے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وہ مولی منظور کے گھر کی ٹوٹے ہوئے دروازوں کی طرح نہیں تھے بادشاہ کا گھر تھا اسپیشل دروازے اس نے بند کرتے کرتے ایک ایک کر کے بند کیا وَقَالَ تَحِتَلَكَ اَقُولُ لَكَ تَعَالَ اَقْبِلَ اَوْا اَوْا تو قال مَعَذَ اللَّهِ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ اگر کوئی مخلص ہوتا تو شاید جلیخہ کی دعوت کو قبول کر لیتا اگر کوئی مخلص ہوتا تو شاید دعوت کو قبول کر لیتا لیکن یہ مخلص نہیں بلکہ کیا تھا مخلص تھا اس لئے قَالَ مَعَذَ اللَّهِ لَوْزَ اَسَلْمَيْ أَعُوذُ مَعَذَ اللَّهِ لیکن اعوذُ کا وقت نہیں ملا تو اس لئے جلدی جلدی میں کہہ دیا مَعَذَ اللَّهِ یہی حالیں ایک ہوتا ہے صادق کہ جو سچائی کا محتاج ہو اور سچائی کو اپنانے کی کوشش کریں دوسرا ہوتا ہے صدق صادق اس کو کہتے ہیں کہ سچائی آگے وہ پیچھے ہیں اور صدق اس کو کہتے ہیں کہ وہ آگے نکل چکا ہے سچائی پیچھے رہ گئی خیر میں آپ کا زیادہ وقت لینا بھی نہیں چاہتا یہ جمعہ کی تقریر بھی نہیں کتاب کو مجھے حل کرنا انما الاعمال وبالنیات یہ پوری کتاب ساڑھے گیارہ سو صفاتی اعمال کی کتاب ہے تعارتِ صلاةِ زکاةِ حج اب میں حضرتِ اخدس مولانا حفیظ اللہ کی کتاب کی طرف آ رہا ہوں جہاں اعمال کا نماز روزِ زکاةِ حج وغیرے ان کا ذکر کیا اور شرعی خرید و فروخت کا طریقہ بھی ذکر کر دیا اور باقی سارے احکام تو اب ان کو مانو مانو اگر نہیں مانتے ہو تو پھر آپ سے جہاد ہوگا اس کے بعد کتاب الجہاد شروع کر دی آپ کو یاد ہوگا کتاب الجہاد شروع کر دی لیکن مجاہد برنا یہ بھی ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو مخلص قسم کے مجاہدین تھے ان کا تذکرہ ان کے منعقب ذکر کر دیا ان میں سے ایک ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو جو آپ نے دیکھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو ابھی آخر میں جو روایت مولی صاحب نے پڑھی ہے یہ آپ کے کتاب کا مسئل حال ہو گیا یہ مجوسی تھے ان کے والد بھی مجوسی تھے خندق کا جو مدینہ کے دائیں بائے جو کئی کلومیٹر پر یہ خندق جو کھڑا اور کھائی کو دے گئے اس کا مشورہ سب سے پہلے سلمان فارسی نے دیا کہ جنگ اس طریقے پر لڑی جاتی ہے سترہ اٹھارہ دن تک ان لوگوں نے گھیرے میں لیا اور دونوں طرف سے پتراؤ اندہ دنگ فائرنگ پتراؤ چلتا رہا آخر کار ہوا آگئی اور ہوا نے ان کی دیگوں کو جو دے گئے چڑھائے دیں وہ بھی سارا اور وہ سارے کے سارے بھاگ گئے اور اب بھی مزے کی بات آپ کو بتاؤ یہ بابا امریکہ اور اسی طرح روس وہ جو انسانی ڈھانچے بنا روبوٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں روبوٹ روبوٹ یہ جو روبوٹ ہے نا یہ روبوٹ میدان میں یہ مولی منظور کے ہاتھ میں اگر کلاشن کوف ہے تو وہ روبوٹ وہ مجھے اڑا سکتا ہے مولی صاحب کو بھی اڑا سکتا ہے لیکن اس کا طریقہ آسانہ آپ کو بتاؤں آپ یہ کر دیں کہ بڑا سا ایک کھڑا کھو دیں اور آپ اس کھڑے کے اندر آجائیں وہ جب آئے گا تو اس کے بعد نکل نہیں سکتے گا یہ جو روبوٹ مولی جو تباہ ہو گئے یہ بھی تباہ اس شیر نے سلمان فارسی نے کیا نازم صاحب اب روبوٹ سے مولا جو ہے نا روبوٹ سے مولا ڈرہ ہوا ہے لیکن یہ تیز شدہ ہے کہ اب وہ خود روبوٹ بنانے والے روبوٹ بنانے والے حیران ہیں کسی کھڑے میں جب گرتا ہے تو پھر نکل نہیں سکتا گویا کہ ان کے لئے ہمارے اکابرین نے ایسے کھڑے کھو دے کہ قیامت تک نکل نہیں سکیں گے انشاءاللہ یہ مجوسی تھے ایک راہب کے پاس اور ایک عیسائی پادری کے پاس جاتا تھا اس پادری نے کہا کہ میں تو پادری ہوں عیسائی ہوں لیکن ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے پیشنگ ہوئی کی ہے کہ آخر میں ایک نبی آئے گا یہ راہب لوگ بڑے ماہر ہوتے تھے آپ کو معلوم بھی ہوگا میرے پاس وہ تصویر بھی موجود ہے جو شام میں جب ابو طالب لے کر پیارے پی عمر صلی اللہ علیہ السلام کو جب گئے تھے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام چھوٹے تھے صلی اللہ علیہ السلام قریب ان بلوگ تھے چھوٹا کہنا یہ لفظ تو اچھا نہیں لگتا قریب ان بلوگ تھے صلی اللہ علیہ السلام محمد کے جوتیوں پہ قربان جاؤں ان کے جوتے بھی بڑھے اس لئے حضرت عمر فرماتے تھے کہ بسم اللہ کی تبویل الباہ و تبویل السین و تبویل المین کبھی یہ نہیں کہہ دینا کہ چھوٹا قرآن جس کو میں نے جیب میں رکھا کہیں خود چھوٹا نہ ہو جاؤ میں نے ارز کیا کہ پیارے پی عمر صلی اللہ علیہ السلام قریب البلوگ تھے جب یہ کافلہ چلا گیا شام جب کافلہ چلا گیا ساتھی سامنے والے اگر بیٹھ جائیں تو پیچھے والے غریبوں کو بھی کچھ پلہ پڑے گا میرے بالے کریں آپ کا احسان ہوگا اگر آپ لوگ بیٹھ جائیں گے سامنے والے ساتھی اللہ آپ کو جزا خیر دے گا انشاءاللہ تنگی یقیناً ہے بہت رش ہے جب یہ کافلہ جا رہا تھا ابو طالب کا تو جس درخت کے نیچے لوگ پہلے بیٹھے ہوئے تھے دھوپتی شدید قسم کی دھوپتی ابو طالب اپنے کافلے کو عربوں کو لے کر کے جب وہاں قریب جا رہا تھا تو باقی لوگ آ کر کے اس درخت کے سائے میں بیٹھ گئے لیکن پیارے محمد کو جگہ نہیں ملی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ایسے کھڑے رہے اس طرف نکلے تو درخت نے یہ کر دیا کہ جس طرف پہلے اس طرف نبی تھے تو درخت نے اپنا سائے اس طرف موڑ دیا اور جب آپ کو وہاں جا کہ نہیں ملے آپ اس طرف آگے تو درخت کا سائے پھر کر کے نبی کے طرف آگے میں صرف اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ عرض کر سکتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے علماء سے اور عوام سے یہ کہوں گا کہ درختوں کے سائے اور درخت اور دریا کے موجوں نے آپ بھی اپنی زندگی کے رخ موڑ دے خدا کی قسم کامیابی کامیابی بات صرف اتنی سی ہے کہ درخت اور دریا کے موجوں نے مجھے وقت زیادہ لگے گا ورنہ میں آپ کو بتاتا جب تک باتروم آپ پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے واشروم واشروم عربوں کے ہیں یہ باتروم ماتروم کے انتظام نہیں تھا جس کو کنیف اور مسترح کہتے ہیں جہاں کھائیاں ہوتی تھی کھڑے ہوتے تھے انہوں میں جا کر کے قضہ حاجت کیلئے جاتے تھے اگر کوئی پردے کی جگہ ملی تو سبحان اللہ پردے کی جگہ اگر کوئی ملی تو سبحان اللہ اگر نہیں ملی کوئی ہموار جگہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کو بھلاتے تھے تعالی یا شجرہ تعالی یا شجرہ تعالی تو یہ درخت دور دور سے دوڑ لگاتے تھے آ کر کے اس طرح گہرہ اور ڈال کر کے آپ کے لئے پردے کا انتظام کر دیتے ہیں اس لئے گزارش ساتھیوں سے میں نے ارز کیا کہ طوفان اور ہوایں اور دریا کی موجے اور جنور اور درخت اپنے سایہ اپنا رخ انہوں نے موڑ دیا یتفیعو ظلالہ عن الیمین والشمائل میں آیت نہیں بڑھتا کہیں آپ پر سجدہ نہ ہو جائے آپ دیکھیں جب انہوں نے رخ موڑ دیا تو مسلمانوں سے میری گزارش ہوگی کہ محمد کے کہنے کے مطابق آپ اپنے زندگی کا رخ موڑ دیں بارالہ حضرت سلمان فارسی کا عرض کر رہا تھا جہاں بخاری میں ابتدائی عبادات کو بیان کیا اور اسی طریقے اور معاملات کو بیان کر دیا تو اس کے بعد فرمایا اب ان کو منوانے کا طریقہ جہاد ہے جہاد کو شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد مخلص مجاہدین کا ذکر کہ ان مجاہدین میں سے سلمان فارسی بھی ہے اور پھر اس کے بعد جہاد کا طریقہ بتایا کہ جہاد کا طریقہ کیا ہے وہ مولانا عزیز الرحمان کی بخاری ثانی میں اس کے بعد پھر جہاد کا طریقہ شروع کیا اللہ آپ کا بھلا کریں تو حضرت مولانا حفیظ صاحب کا پہلا حصہ تھا اور دوسرا حصہ یہ ہوگی حضرت کو برحال میں نے ارز کیا کہ ایک راہب نے پادری نے ان کو یہ سب کچھ علم تھا ان کو بہت سی چیزیں کے بعد انہوں نے کہا کہ سلمان اب مجوسی ہے آتش پرستے میں عیسائی ہوں لیکن آپ کو بتاؤں کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی کی نشانی یہ ہے آخری نبی کے ہمارے نبی نے بھی اس کیلئے پیشنگوئی کی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا صدقہ مولی منظور کھائے گا وہ حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب فرمزی میں ایک روایت ہے کہ یا اللہ سب سے زیادہ سخت مخلوق کونسی ہے فرشتوں نے پوچھا سب سے زیادہ تو انہوں نے کہا لوہا اللہ نے فرمائے یا اللہ اس سے زیادہ سخت کہا آگے جو لوہے کو بھی جلا کر کے ختم کرنے کہا اس سے زیادہ سخت کہا اس سے زیادہ سخت پھر پانی ہے جو آنکھ کو بھی بجا دیتا ہے کہا اس سے زیادہ سخت کہا ہوایں توفان ہیں جو اس کو بھی پانی کو بھی اڑا دیتے ہیں کہا اس سے زیادہ سخت مخلوق کا صدق ہے جو تمام مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے یہاں تک حدیث پوری ہو گئے آگے میں ساتھیوں کو کہتا ہے اس سے زیادہ سخت ملہ جو صدقوں کو بکا جاتا ہے آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں جن سمجھ رہے ہیں اس لئے ابتداء میں پہلے صفحہ میں بھی آپ نے پڑھا کہ شدید سردیوں میں ایک نبی کی ذات میں چار ہزار انسان کی طاقت ہوتی ہے لیکن اتنا طاقتور انسان تب بھی جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی شدید سردی میں جب وحی آتی تھی تب بھی پیارے محمد کے پسینے جھوٹے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وحی یہ حدیث یہ قرآن بہت بھاری ہے اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا قرآن بہت بھاری ہے حدیث بہت بھاری ہے اور آخری جو حدیثیں سَقِيلَتَانِ فِي الْمِزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ یہ پورا قرآن اور حدیث بہت بھاری ہے اور ان کو اٹھانے والا ملہ وہ بھی بہت بھاری ہے ان کو اٹھانے والا کیا ہے؟ ان کو اٹھانے والا ملہ وہ بھی بہت بھاری ہے یہ ملہ سر سے زیادہ سخت طاقتور ہے اگر آپ اس کی طاقت کو نہ سمجھے نہ تو یہ جو افغانستان والے ہوتے تھے چار چار پانچ مہینے کی روکی سوکی روٹے تین مہینے چار مہینے یہاں سے سکاں کر کے ان کو بھیجھتے تھے بوریوں میں تو وہ آپ کھا نہیں سکتے ہیں ہم لوگ وہ چبا نہیں سکتے ہیں چبانے کے بعد حالق سے وہ جائے گی نہیں جائے گی تو پھر نکلے گی نہیں نکلے گی تو خون لے کر کے نکلے گی لیکن یہ مولوی لوگ بڑے آسانی سے کھاتے خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ امتدامی اس حدیث کو بیان کر دیا برحال انما العامال بنیاد کے عامال کے اندر پاور پاور جو آئے گا وہ نیت کے وجہ سے میں نے عرض کیا کہ نبی کی نیت میں جو پاور ہے وہ امت کے لئے اب اگر نیت میں پاور عمل چھوٹا ہے تو بہت بڑا ہے نیت کمزور عمل بہت بڑا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے اس لئے آپ نے فرمائے مثال دے کر کے مخاربی روایت ہے خدا کی قسم میرا صحابی اگر گائی تین کلو گندم خرچ کرے اس کو جتنا اللہ قبول فرمائیں گے اللہ راضی ہوں گے آپ کے اہد پہاڑ کے برابر سونے خرچ کرنے پر بھی اللہ اتنا راضی نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی نیتوں پر آپ نے عمل کیا ان کی دلوں پر خیر اب میں کہتا ہوں کہ میرے آمال زیادہ وزنی میرے آمال زیادہ نیت میری اچھی ہے حضرت اقدس مولانا حفیظ اللہ شیخ اللہ دی اس فرماتے کہ میری مولانا عزیز الرحمن کہتے میرے آمال وزنی مولی صاحب کہتا کہ میرے آمال وزنی امام بخاری نے پورا کتاب العمال یہ گیارہ سفات کی کتاب یہ کتاب العمال ہے اب لڑنے کی ضرورت نہیں تبلیغی کہتا کہ میرے آمال وزنی میں کہتا ہم میرے وزنی تو فرماتے باب قول اللہ تعالی ونزاو الموازین الخستہ ہم ان کو تولیں گے آمال کو تولنے میں پتہ چلے گا کہ کس کا آمال وزنی جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم پر کہتا ہے کہ ایک موٹا آدمی بھی لاہے جائے گا آدمی یہ سمجھے گا کہ بہت کچھ ہوگا لیکن لائے ذینو اندللہ جنہ بعوزت المچھر کے پر برابر بھی اس کا وزنی ہوگا تربیزی جلد ثانی کے اندر یہ روایت ہے اس لئے میرے بھائی جان آمال کو تولا جائے گا وہ کہتے ہیں ناپ ترازو لے کے ناپ ترازو لے کے تولو ساڑھا پلہ بھاری یہی ہوتا ہے کہ عمل چھوٹا سائل ہے لیکن نیت میں اس لئے ساتھیوں سے گزارش ہے ایک بات آپ سے بات بوت طویل ہو جائے گی صفیان سوری رحمت اللہ علی جو کہ آپ کے حنفی ہے صفیان ابن عجیہ نے نہیں صفیان سوری رحمت اللہ علی فرمتے ہیں کہ اللہ کی قسم ساری کائنات میں دنیا میں سر سے زیادہ مشکل کام اپنی نیت کو اللہ کیلئے خالص کرنا یہ مشکل کام اس کو علماء اور صفی حضرات یہ سمجھتے ہیں میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا ورنہ آپ کو سمجھانے کا ڈھنگ بھی مجھے آتا ہے آپ کو بھی بتا دیتا اتنی گزارش ہے کہ علماء سے اور عوام سے کہ اپنے نمازیں روز زکاة خالص کوشش کر لو کہ اس میں ریا اور نمود نہ ہو نیت کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو بصورت دیگر اللہ اس بخاری کو اٹھا کر کہ قیامت کے دن مولی منظور کے موں پہ مارے گا اس لئے امام بخاری رحمت اللہ علی نے آخری با باپ قول اللہ تعالی ونزو الموازین انقصت نہ کر گئے متضر پر رد بھی کر دیا وہ کہتے کہ عامل کو اللہ تو لے گا نہیں اور اللہ کو تو لنے کی ضرورت کیا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ حضرت اخدس مولانا صحف اللہ اس کی محنتیں اور اس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور مولی منظور کے کم ہیں عیسی خان کے زیادہ ہے موسی خان کے کم ہیں زید کے زیادہ ہے عمر کے قوم کس گریڑ کے جنت کا مستحق ہے لہذا اللہ کو تو لنے کی ضرورت کیا ہے یہ تو لنہ یہ فضول ہے امام بخاری نے رد کر کے بتائے کہ نہیں اللہ تو لے گا عامل کو اب آپ بھی کہیں گے کہ متضلے کے بات صحیح کہ تو لنے کا فائدہ کیا ہے تو میں آپ کو فائدہ بتاتا ہوں پھر صحف اللہ خالد کو اللہ یہ بتائے گا کہ مولانا آپ کے جو عامل ہیں ان عامل کے پیش نظر آپ کا جو استحقاق ہیں آپ پچیسویں گریڑ کے مستحق ہیں جنت کی پچیسویں گریڑ کے یہ میرا عدل ہے یہ میرا کانون ہے یہ ثابتہ ہے اس کے تحت آپ پچیس گریڑ کے مستحق ہیں یہ شکر ہیں حضرت پیر صحف اللہ خالد صاحب راضی ہو جائیں گے کہ پچیس گریڑ مل گئے شکر ہیں اب اللہ فرمائیں گے یہ میرا عدل ہے پچیس گریڑ کے آپ مستحق ہیں آپ کے عامل نے آپ کو یہاں تک پہنچایا آپ علماء بھی پڑھتے رہتے کہ زہایاکم متایاکم تمہاری قربانیاں اور تمہارے عامل متایاکم تمہاری سواریاں یہ سواری تمہیں پچیس گریڑ تک لے جائے گا اٹھارہ گریڑ پر ہرے کیا عامل علاقہ لگے اب اللہ بتائے گا کہ پچیس گریڑ تک تو آپ پہنچ گئے اپنے عامل کے ذریعے سے یہ میرا قانون اور ضابطہ ہے لیکن میں آپ کو پچاسویں گریڑ پہ پہنچا دیتا ہوں یہ میرا فضل ہے میری مہربانی یہ امت کو دکھلانے کے لیے کہ آپ کی استعداد آپ کی صلاحیت اور آپ کی بھاگ دور کہاں تک رہیے اب اس کے بعد اللہ اپنے فضل کا اظہار فرمائیں گے کہ یہ میرے مہربانی یہ میرے فضل ہیں دوسرا یہ ہے کہ تول کر کے کافر کو بتا دیا جائے گا کہ تیری تشکیل جو جہنم ہو رہی ہے یہ ہماری طرف سے زیادتی نہیں ہے یہ آپ کے اپنے بد کرداری ہے بد عاملیں ان کی وجہ سے آپ جارے گا تیسری بات جو کہ مشہور ہے جو آپ حضرات علماء مشہور یہاں جو لوگ ختم کراتے وہ کہتے کہ جی متذلہ اعمال کو از قبیل عرض سمجھتے ہیں اور عرض کو تولہ نہیں جاتا یہ فضول بات ہے آپ کی اطلاع کیلئے عرض کروں یہ لے کر کہ متذلہ نے اس کو پھیلائے لیکن امام ابو عنی فقطن اس کے خلافے امام ابو عنی فرماتے کہ عمر ابن عبید عمر ابن عبید عمر ابن عبید کو اللہ تباہ کرے سب سے پہلے یہ چکر اس نے چلا ہے جوہر اور عرض کا اس لئے لیکن اس زمانے کے اندر کوئی عرض بھی نہیں رہا عرض کو بھی لوگوں نے آپ کہتے ہیں عرض کے بکانی ہے تو بخار کو تھرمہ میٹر پکڑ کر آپ کو بتاتا ہے یہ ہوا تو لوگوں نے کنٹرول کر دیا گاڑی کے ٹائر کے اندر اب یہ چیز نہیں رہی خیر ہے اس لئے یہ فضول باتیں عوام کے سمجھنے کی بھی نہیں ہے اگر کوئی عالم سمجھنا چاہے تو میں انشاءاللہ اچھی طریقے سے اس کو سمجھاؤں گا یہاں سے فارغ ہونے کے بات اس وقت عرض کر رہا ہوں البتہ یہ ہے کہ جہمیہ اللہ کی صفات کے قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک محتضلہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو ایک بورڈ پر لکھاتا اور جبریل وہاں سے پڑھ کر کے آ کر کے محمد کو بتاتے ہیں اللہ نے خود اس کلام کو پڑھا نہیں ہے امام بخاری نے رد کر دیا باب قول اللہ تعالی اللہ خود گفتگو فرماتے ہیں اللہ خود کلام فرماتے ہیں اور آپ نے پڑھا مشکات میں حدیث ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک نے سورہ یاسین اور سورہ طعا کی خود تلاوت فرمائی ہے اور قیامت کے دن اللہ اور حتیٰ یسمع کلام اللہ اس لئے اللہ کلام فرماتے ہیں یہی متقدمین کا مذہب میں میں متاخرین کے مذہب کی طرف جا بھی نہیں رہا ہوں میں بات ختم کر دیتا ہوں برحال اللہ تعالی آمان کو تو لیں گے اللہ تو لیں گے آدم تو لیں گے جبریل تو لیں گے میکائل تو لیں گے کون تو لے گا تو علماء کہتے حکم اللہ کا ہوگا جبریل بھی موجود ہوگا جبریل سے پوچھا جائے گا کہ آپ وحی لے کر کہاتے رہے ہیں لوگ انہیں وحی کو کہاں تک مانیں اور آدم علیہ السلام کو بھلائے جائے گا یا آدم و قد جالتو کا حکم بینی و بین ضروریتی کہ فقم اند المیزان آدم آپ کڑے رہ جاؤں آپ کی اولاد کے آمان کو آپ کے سامنے تولا جاتا ہے آدم بھی موجود ہوگا حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کو بھی بلائے جائے گا چونکہ وہ اسے چور ٹی پیو ان کی رپورٹ کا بھی احتیبار ہوگا اب کوئی بزرگ یہ کوئی خدا کا بند یہ کہے گا کہ میں تو وہ نماز پڑھ رہا تھا اسی میں مر گیا تو حضرت ملک الموت فرمائن جھوٹ بولا یہ شراب کی بوتر چڑھا رہا تھا میں نے اس کا روح کبزر گیا اس لئے اس کا بھی احتیبار ہوگا اور لا اور والو ایک بات اور بھی سمجھ لو علماء نے لکھا کہ وجیع بن نبیجین والشہداء شہداء کے اندر علماء داخل ہیں علماء کو بھی بلائے جائے گا اور علماء کی رپورٹ کا بھی احتیبار ہوگا انبیاء کی رپورٹ بھی لی جائے گی انبیاء سے بھی خبر لی جائے گی کہ امت نے فقیف اذا جینا من کل امت بشہید و جینا بکالا ہاولا شہیدہ نبی آپ کی بات امت نے کہاں تک مانی علماء سے بھی پوچھا جائے گا اس لئے میرے گزارش یہ ہوگی جو لوگ محلے کے لوگ آگئے یا دور دراز سے جو لوگ لاہور کے یہاں آگئے مدارس کو اور علماء کو غنیمت سمجھو مدارس اور علماء کو غنیمت سمجھو علماء کی کمزوریوں پر نجاو کہتے ہیں کہ مولوی نے ہمیں کیا دیا ہے مولوی نے آپ کو داڑی دی مولوی نے آپ کو پگڑی دی مولوی نے آپ کو نماز دیا روزہ دیا زکاة دیا حج دیا اور قرآن دیا بخاری دیا اور ابھی اس مہینے میں ستر ہزار حافظ قرآن کا امتیان دے رہے ہیں رفاق المدارس میں اور آپ نے ہمیں کیا دیا آپ نے مجھ سے یہ بھی لے لیا یہ پگڑی بھی لے لی میری کمیس بھی لے لی شلوار بھی لے لیا مجھے اس طرح منائے آپ سمجھ نہیں رہے کہتے ہیں مولوی نے کیا دیا آپ کوئی داڑی منہ اور شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں دے دو تبلیغ میں بھیجو اس کو اور پھر صحف اللہ خالد کے پاس اس کو لاؤ انشاءاللہ پہلے دیکھ کر آپ کو شیطان یاد آتا تھا اب انشاءاللہ ایک چلے کے بعد دو چلے کے بعد آپ کو خدا یاد آئے اب اس کی نماز عشراق اور عبابین کو آپ دیکھیں گے اس کی تحجد گزاری کو آپ دیکھیں گے جی ہاں اگر آپ کو باور نہ ہو تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو بات بھی کرا دیتا ہوں بلوچستان کی سرداروں کی بھی ایسے ایسے سردار جو سنکڑوں لوگ قتل کر چکے ہیں لیکن جب تبلیغی جماعتوں میں جڑ گئے ہیں تبلیغی جماعتوں میں جڑ گئے اب وہ علماء کی جوتیں سیدھا کر رہے ہیں ان کو کبھی بھی آپ کی کسی حکومت نے کنٹرول نہیں کیا جو حکومتیں کہتی ہیں تو جھک مار کی ڈاکو ڈاکو کو کہاں کنٹرول کرے گا ان پر کبھی کسی نے کنٹرول نہیں کیا ان پر کنٹرول کیا تو علماء نے کیا ان پر کنٹرول کیا تبلیغی جماعت نے خود سردار ہے میرے دوستیں میرے جوتیں بھی سیدھا کر دیں ایک نہیں کہیے مجھے ٹیل فون کر کے کہہ رہے ہیں مولی منظور وقت دے دو میں نے کہا سردار صاحب آپ نے تو فلان آدمی کے سینے میں پورا برس چھوڑ دیا تھا معمولی بات پر کہنے لگا یار اب مولیوں نے شکار کیا آپ قائم دے دو میں نے کہا آجا میں فاروقی میں آگیا سردار صاحب میں نے لگا اتنی بڑی داڑی میں نے کہا سردار صاحب یہ کیا ہے یہ پگڑی یہ چیز کہنے لگا یار تبلیغیوں نے شکار کر دیا ہم کبھی کسی فوج سے کبھی کسی سے شکار نہیں ہو گئے ہمیں شکار کیا تو محمدیوں نے شکار کیا اور یاد رکھو کہ قرآن میں سبغت اللہ ہے اللہ کا رنگ جس پر لگ جاتا اس کی رنگ بھی الگ ہو جاتی سبغت اللہ ہے یہ جا کر راویڑ میں دیکھو جن پر اللہ کا رنگ لگا ہوا ہے آپ دیکھتے رہتے ہیں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ علماء ابھی ستر آپ باور کرنے نہ کریں ابھی آپ کی بلدیاتی انتخابات ہو گئے بلدیاتی انتخابات میں تقریباً بیس پچیس صحافی حیدر آباد اور میر پر خاص چلے گئے چالیس پنتالیس ناظم اور علاقے کے چیر میں کوئی ستر سال کوئی ساٹھ سال کوئی پچاس سال کا کوئی چالیس سال کا اب صحافی ان سے پوچھتے ہیں کہ اب با تو دعا کنوت اچھتی آپ کو دعا کنوت آ رہی ہے کہتے ہیں ہاں اچھتی اچھائے جی یہ آپ کے ملک کے چیر میں نے جو دعا کنوت کیا ہے اب با کہتے ہیں تو بے تم بیٹھ جاؤ اب آپ تو کے دعا کنوت اچھتی آپ کو دعا کنوت آ رہی ہے کہتے ہیں ہاں آ رہی ہے کوئی بدھائے ہو سناؤ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمان یہ دعا کو خدا کی قسم پینتالیس پینتالیس سے زائد آپ کے کیا ہے چیرمن اور نازف ایک کو بھی دعا کنوت یاد نہیں پھر بھی آپ کہہ رہے کہ مدارس نے ہمیں کہا دیا ہمیں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا راوینڈ کی شاخیں الگ ان کے حافظ الگ اور بلوچستان سندھ سراد پنجاب کے چھوٹے چھوٹے مقاتب ہمارے وفاق میں داخل نہیں ہے بڑی تعداد حافظوں کی لیکن جو وفاق المدارس میں ابھی جو امتحان دے رہے وہ ستر ہزار کے لگ بھگے اور اس کو بھی سمجھو دبائی کتر مسکت سعودیہ میں بلوچ رہتے میں بلوچوں کے پاس جاتا ہوں پوری ہماری بلوچ برادری وہاں رہ رہی ہے سعودیہ جہاں پر ڈیزل ہے پٹرول ہے سب کچھ ہے سونا ہے چاندی ہے سعودیہ میں سالانہ حافظوں کی تعداد ایڑی چھوٹی کی زور لگا کر ساڑھے چار آزار لاہور والوں کچھ تو انصاف کرو نا اور ناراض بھی نہ ہو جاؤ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں عبد الرحمن صدیس آرہا ہے اس سے پتہ بھی کرو ابھی صدیس آئے گا آپ لوگ جائیں اجلاس میں ضرور شریک ہو جائیں جمعہ کی نماز پڑھائے گا عبد الرحمن صدیس پاکستانی ہے آپ کونسی صدیس کی یہ ہے کہ خواب دیکھ رہے ہیں صدیس اور شرم اس قسم کے جو ائمہ ہے عربوں کو خود بھی قرآن پڑھنا ابھی نہیں آتا تھا آپ کے پاکستانی وہاں گے انہوں نے تجویدوں کو سکھا دی میں کوئی اوپر کے فیرنگ نہیں کر رہا میں اندر کا آدمی ہوں مجھے حقائق معلوم ہے شاید آپ کو معلوم نہیں میں پورا اندر گز چکا ہوں اس لئے خدا کا شکر ادا کرو میں ارز کر رہا تو علماء کی رپورٹ کا بھی اعتبار ہوگا اللہ کا حکم ہوگا آدم بھی موجود ہوگا حضرت جبریل بھی موجود ہوگا حضرت ازرائیل موجود ہوگا علماء کی رپورٹ کا بھی اعتبار ہوگا اب چلیے گا انبیاء کا حساب کتاب نہیں ہوگا نبی آئے گا اس کو چل تیرے لئے جنت ہے ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا جیسے کہ ہمیں ائرپورٹ پر جاتے ہیں تو میری کالی پگڑی کو بار بار مشین لگاتے ہیں کہتے ہیں مولانا اتار دیں یہ بھی اتارتے ہیں اور پھر میں بعض کو کہتا ہوں ادھر دیکھ لو کہ کوئی بم نہیں ہو ہم غریبوں کو وہ زلیل کر کے ائرپورٹ پر چھوڑتے ہیں گاڑی والوں کو اور کالی پگڑی والوں کو دبائی کے ائرپورٹ پر پکڑ کر کے مجھے انہوں نے ڈیڑھ دو گھنٹے بٹھایا انت من طالبان آپ طالبان کے میں نے کہا واللہ لستو من طالبان میں طالبان کا نہیں سمجھایا سمجھایا لیکن کچھ بھی نہیں آخرکار مجھے سمجھ میں آگے میرے جیب میں تھا میں نے نکال دی وہ سرچیفکٹ میں نے کہا آنا دکتور میں دکتور ہوں پی ایچی ڈی ڈی ڈاکٹر جیسے آپ کے لاہور میں اللہ میں اکبال ڈاکٹر ڈاکٹر گزرا تو میں نے وہ اپنے سرچیفکٹ نکال دی اب میں کہتا ہوں عالم ہوں حافظوں مفتی ہوں تو اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں شیخ العدیس کو یہ سرکاری ڈگریان ان کے ہم بہت بڑی چیزیں تو میں نے نکال دی میں نے کہا انا دکتور یا شیخ واللہ انتہ دکتور میں نے کہا جیان دکتور دکتور تور 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 جیان دکتور انتہ دکتور میں نے کہا دکتور تو مجھ سے معافی مانگی فوراں میرے لئے بوتل منگا دی کہہ لگے یا دکتور منظور عفوان یا منظور منظور اللہ کے لئے معاف کرنا ہمیں پتا نہیں تھا خدا کی قسم میری سوٹکیس اس نے اٹھایا دبائی کے گیٹ تک ائرپورٹ کے وہاں تک خود سوٹکیس اٹھایا یا شیخ منظور عفوان واللہ ما کنہ نعرف بیانک مین الدکاتران تا دکتور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو دکتور ہے 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 یہ دکتور دکتور جیسے ہماری تلاشی یہاں وہ تین وہاں دوسرے لوگ کی تلاشی ہوگی لیکن انبیاء کی کوئی تلاشی نہیں ہوگی نبی کو کہا جائے گا سیدھا جائے گا اللہ اللہ وہ پروٹوکول کے ساتھ ایسے جنت میں جائیں گے اس کے بعد ستر ہزار وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ستر ہزار بغیر لیکن ستر ہزار کیا ہے تین کروڑ تو کراچی کے آبادی ہے تو فرمائے کہ دوسری روایتیں صحیح بن حبان کی کہ یہ ستر ہزار ایسے اللہ کے مقرب ہوں گے کہ ہر ایک کو اجازت ہوگا کہ تو اور ستر ہزار کا انتخاب کر لے تو یہ ستر ہزار ہر بندہ ستر ہزار کا انتخاب کرے گا تو پھر چار عرب نوے کروڑ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے اس کے بعد لاور والے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پھر نبی نے فرمایا کہ ننانوے جہنم میں ایک جنت میں ننانوے جہنم میں ایک جنت میں یہ تناسب ہوگا یہ تناسب رہے گا تو انہوں نے کہا کہ صحابہ رونے لگے کہ حضرت ننانوے آدمی جہنم میں ایک جنت میں یہ کیسے ہوگا تو پھر ہمارا کیا ہوگا فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ننانوے یاجوج ماجوج میں سے یعنی روسی اور امریکیوں میں سے ننانوے جہنم میں اور میرے امت کا ایک آدمی جنت میں ننانوے جہنم میں اور میرے امت کا ایک آدمی جنت میں آپ بال سمجھ رہے ہیں تو صحابہ فرماتے فکبرنا جمعہ ہم نے اللہ حکم پر کہا اس لئے ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں اور معصوم بچے جن کا انتقال ہو چکا ہے بلوغیت سے پہلے وہ بھی بغیر حساب کتاب کی جنت میں اور وہ بندے جو لوگ بلوغیت کے حالت میں پاگل ہو چکے ہیں یہ پاگل بھی بغیر حساب ایسے نہ ہو کہ لاہر والے دعا کرے ہیں اللہ ہم کو بھی پاگل بنا دے لیکن جو ابتدائی سے پاگل ہے اکل کی نعمت اللہ نے ان سے لیے وہ بھی بغیر حساب کتاب کیا ہے اس کے علاوہ پھر حساب کتاب ہوگا لیکن کامیابی ہوگی انشاءاللہ ہوگی لیکن ایک گزارش ہے کہ شرک سے اور بدات سے ساتھی اجتناب کریں علماء آپ کے قریب ہوتے ہیں علماء سے تبلیغیوں سے دینداروں سے پتہ کریں شرک سے اجتناب کریں آمان کے اندر اگر کمی کوتائی ہوگی تو پیارے محمد سفارش کریں گے تبلیغی سفارش کریں گے حافظ سفارش کریں گے علماء سفارش کریں گے شہدہ شفارش کریں گے لیکن اگر ایمان کے اندر کمزوری رہی ایمان اگر ایمان ہینی سرے سے شرک کا ارتکاب کیا ہے اس کے لئے سوا لاکھ انبیاء کوشش بھی کریں مشرق کی مغفرت نہیں ہوگی اس لئے فرماتے باب قول اللہ تعالی ونازو الموازین انقصدہ انصاف والے ترازوں کو رکھیں گے بہت سے ترازوں ہوں گے میرے لئے الگ مولی صاحب کا الگ مولی صاحب کا الگ یا یہ کہ ایک ترازوں ہوگی لیکن بڑی ترازوں ہوگی اس میں سب کی عمال لیکن جمع کا سیغہ اس لئے لائے آئے کہ جمع کبھی عظمت اور فخامت کے اعتبار سے یہ بات عوام کو سمجھ بھی نہیں آئے گی اور انصاف والے ہمارے ترازوں ہوں گے اس میں نائنصافی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دکان سے پانچ کلو چینی خرید کر کے گھر پہ لائیں اور اپنے ترازوں پہ تولے تو تین کلو نکل جاتے ہیں دکاندار نے آپ کو پانچ بتا یہ نائنصافی کی ہے ظالم نے آپ کو پانچ لیا یا دونے کے لئے باب قول اللہ تعالی ونازو الموازین انقصدہ لیوم القیامت لحجل حسابیوم القیامت قیامت کے حساب و کتاب کے لئے انصاف کے ترازوں کو رکھیں گے اور یہ زوات القصف آپ نکالے یا مزدر ہے اور مبالغتاً صفت ویسے بھی بن سکتا ہے وَأَنَّ عَمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزًا آدم علیہ السلام کی اولاد صحیح ہے کہ کفار کے عامال کو بھی تولہ جائے گا جیسے میں نے پہلے سے عرض کیا بعض مفسرین کا کہنا یہ کہ نہیں کفار کے عامال کو تولہ نہیں جائے گا لیکن صحیح کول جمہور کا یہی ہے کہ کافروں کے عامال کو بھی تولہ جائے گا اور کافر کی جب تشکیل جہنم ہوگی تو اس کو بتا دیے جائے گا دیکھئے آپ کے پاس کچھ نہیں ایمان جو اصل انجن ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کیا